خاجہ برادران کو زمانت میں توسیح ملے گی یا نہیں پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت آج ہوگی کیسر امین برڈ سے بتعلق تحقیقاتی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجنو کی خریداری میں مبینہ کرپشن ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائرڈ افسران آج سلگ سابق وزیر ریلوے ساد رفیق کے دور میں انجنو کی خریداری ہوئی غیر قانونی سوسائٹیاں بچ نہ پائی انٹی کرپچن ٹیکنیکل ٹیم اور الڈی اے کی ٹیم کی مشترکہ کاروائی ایرم گارڈن، میڈ لینڈ، فارمز، ہاؤسنگ سکیم کے دفاتر کو تعلے لگا دیئے گئے الرحمت پروجیک کا دفتر بھی سرب مخر کر دیا گیا مسیحاؤں نے ہی درندوں کا روح دھار لیا سرویسز ہسپتال میں پیش آیا اندھوناک واقعہ دوران علاج ڈاکٹرز کی مبینہ طور پر خاتون سے زیادتی واقعہ کا مقدمہ تھانا شادمان میں درج سرویسز ہسپتال میں آپریشن کے دوران زیادتی کی گئی متاثرہ خاتون کا الزام جبکہ لاہان نیوز نے میڈیکل ریپورٹ حاصل کر لی خاتون سے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے معاملے کی مزید جانچ پرتال کے لیے ڈی این اے سیمپل فرانسک لیب کو بھیجوا دیے گئے میڈیکل ریپورٹ کا مطلب علاج گاہیں ہی سہر دشمن اقدامات پر اترائیں سرویسز ہسپتال کے سرچیکل یونٹ ٹری میں صفائی کے ناقص انتظامات سرویسز ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا پنجاب میں سرکاری رہائش گاہوں کا معاملہ پنجاب کابینہ نے تحفظات کا اظہار کر دیا وزیرعالہ سردار عثمان بزدار کا عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی تمام سرکاری افسروں کے زیر استعمال سرکاری رہائش گاہوں کا ڈیٹا مرتب کرے گی کن آفیسرز کو میرٹ اور اہدے سے بڑی رہائش گاہیں الوٹ کی گئی کمیٹی اس پر بھی کام کرے گی دوسرے صوبوں میں تبدیل ہونے والے افسروں کے زیر استعمال رہائش گاہوں کی تفصیلات بھی طلب لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی سے ملتان میٹرو کا سفائی سترائی کا کام واپس لینے کا فیصلہ ویسٹھکانے نہ لگانے والے پرائیوٹ ہسپتالوں کے خلاف ایکشن ہوگا صوبائی وزیر عبدالعالیم قان کی زیر استدارت سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کا اجلاس سفائی سترائی کی شکایات پر متعلقہ زونل افسر کے خلاف کارروائی ہوگی تمام ہسپتالوں کے لیے عالمی کمپنی کو بیوٹی کی بنیاد پر کانٹریک دینے کی ہدایت لڑائی جگڑوں اور سیاسی دشمنی کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی جو کام حکومت آخری سالوں میں کرتی ہیں انہوں نے پہلے تین سال میں شروع کر دیئے ہیں امیر جماعت اسلامی، سراج الحق کا جماعت اسلامی، لاہور کے زیر تمام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس خطاب کہتے ہیں یوٹن کی اسطلاح آج کلام ہے رات گئی بات گئی والی سیاست اچھی بات نہیں نظریاتی ریاست کو صرف نظریاتی سیاست بچا سکتی ہے پاکستان اور اس کے غیور عوام مالیاتی اور مفاداتی سیاست کے وہ تحمل نہیں ہو سکتے ووٹ کی قیمت لگانے والے کامیابی کے بعد ووٹر کی عزت نہیں کرتے پی ٹی آئی امیدوار مالک اصد خوکر کا خیطاب پی پی ایک سوارٹسٹ کے زمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم شہر کے متعدد رہائشی علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تار حادثات کو دعوت دینے لگے لیسکو، ہیزرڈ فری سٹی ونسوبہ تاگزوں تک محدود نیوہ سپتال چاک سے گوالمنڈی چاک تک بجلی کے لٹکتے تار لیسکو کی کارکردگی پر سوال یا نشان شہریوں پر موت کے سائے منڈانے لگے پوڈ آتھارٹی حفظانے صحت کے اصولوں پر عمل درامت کرانے کے لیے انیکشن شہر بھر میں چاپے صدیق مچھلی فروش کی موڑ برانج ناکس انتظامات پر سیل الفضل ریسٹورنٹ ٹاؤنشپ بھی سرب مہر ٹولنٹن میں ناکس گوش کے تین پوائنٹس کو تالے ہربنسپورہ میراہد بیکری بھی سیل دو پانچ شاپ سے چار سو پکٹ گھٹکا برامت منحاج ینیورسٹی لاہور کا تیسا کار موکیشن گورنر پنجاب چہدری محمد سرور چیئرمن بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر تاہر القادری کی خصوصی شرکت طلبہ کو گولڈ میڈلز اور ڈگریوں سے نوازا گیا قوم کی ترقی میں تعلیم کا اہم کردار ہے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کا خطاب اولڈ راوینز کا مارکہ راوینز ساغہ کے محمد اشپاک محلن نے میدان مار لیا محمد اشپاک محلن کو پانچ سو چار ووٹ ملے راوینز یونائٹڈ گروپ کے امیدوار قاضی آفات چار سو سرسٹ ووٹ لے کر ناکام رہے رانہ شہزاد اقبال نائب صدر طیب حسین ریز وی جنرل سیکرٹری اور فرق خیات پننو خزان جی منتقب ہو گئے انیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے زیر افتمام پنجاب کالج میں انٹر یونیورسٹی ریسلنگ چیمپینشپ ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیز کے کھلاڑیوں کی شرکت شوقت خانم کینسر ہسپتال کے زیر افتمام پولو ان پنگ ٹورنمنٹ دوہزار اٹھارہ ڈیسکان کنسٹرکشن کمپنی نے پولو کب ڈیسکان کنسٹرکشن کمپنی نے جیت لیا نیو ایش ڈائمنڈ پینٹس کی ٹیم کو سات پانچ سے شکست دے دی ٹورنمنٹ کی اختتامی تقریب میں میوزک کا تڑکہ ایر شو نے بھی تقریب کو چار چار لگا دیئے اور نئیر آٹھ گیڈری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار اورگینک فرنیچر کی نمائش فرنیچر پر گھلکش پینٹنگ اور مہارت کے ساتھ پھولوں کی سجاوٹ رنگ والی لکڑی کے استعمال سے فرنیچر چمکنے لگا شہریوں کی گہری دلچسپی موسیقی